اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و مجید عوض باللہ من الشلطان الرجیم یعطیل حکمت من یشا ومن یعطیل حکمت فقدو تیا خیرا کثیرا وما یذکرو اللہ علوالباب رد بھیجیک محمد علم خمد علم و حکمت نبوی موضوع اس کے تحت مسلمان کے تحت لفتگو ہماری یہاں چل رہی ہے کل تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم یعنی جاننا علم یعنی دانائی علم یعنی دانش علم یعنی کسی چیز کی خبر ہو جانا ہے درود بھیجے محمد علم خمد اور حکمت کا مرحلہ علم کے ساتھ ساتھ ہے کبھی کبھی علم کے بعد ہے کہ جس طرح سے متعدد روایتوں سے اور آیات سے نکل کر سامنے آتا ہے اور پھر علم کے تین مرحلے تھے اور غریب کرو اس کو اور کل تک علم کے تین مرحلوں پر گفتگو ہوئی آپ اس کو تین مرحلے کہیے یا علم کے تین درجات کہیے یا علم کے تین اثرات کہیے پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں مولا کائنات نے فرمایا علم عمل کے ساتھ آتا ہے اور پھر اس کے بعد علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں پھر علم کی ایک کیفیت کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علم عمل کی طرف پکارتا ہے یعنی اگر علم ہے تو وہ عمل کی طرف پکارے گا اگر جب علم نے تمہارے تم کو پکارا عمل کے لیے اور تم نے عمل کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر علم نے پکارا کہ مجھ پر عمل کرو اور تم نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو فرتحلان ہو ایک دور بھیجے محمد آل محمد شروع کرو شکریہ مختلف الفاظ کے ساتھ علم عمل کے ساتھ ہے جب علم عمل کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ علم عمل کی طرف پکارتا ہے جب علم عمل کی طرف پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے مولا نے فرمایا اگر تم نے علم کی اس پکار پر لبیک کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا یعنی کیا مطلب مولا ساکت ہیں اس جملے کے بعد حضرت امیر ساکت ہیں کچھ نہیں فرمایا اور یہ عربی گرامر اور عربی قوائد کے مطابق مولا نے بالکل صحیح گام کیا کہ جب واضح ہو کہ اگر تم نے علم کے مطابق عمل کر لیا ورنہ اگر علم کے مطابق عمل نہیں کیا علم رخصت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کے مطابق جب علم نے عمل کے لیے پکارا اور تم نے اس کے بعد عمل کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات کہاں تک اچھی بات ہے اس پر ذرا سی آل مزید گفتگو ہوگی یہ کل تک کی تقریر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی کل پوری داستانی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں گے ایک نجوان نے کہا کہ اس موضوع کو ذرا مزید آپ کھولیے تو کل کی تقریر سے متصل کرنے کے لیے کہ علم بلاتا ہے یحتفو بالعمل عمل کی طرف بلاتا ہے اگر پکار پر لبیک کہا تو ٹھیک ہے وَإِلَّا فَرْتَحَلَ عَلْهُ اس کے بعد علم رخصت ہو جاتا ہے کیا مطلب رخصت ہو جاتا ہے یعنی علم کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ فلن کام اچھا ہے تمہیں پتا ہے جانتے ہو کہ فلن کام برا ہے دیکھو برا کام برا ہے جو تمہاری ذات میں یہ علم ہے پکار پکار کر تمہیں اس بات کی جانب لا رہا ہے کہ تمہیں برا کام مت کرو جب بھی تم برے کام کی طرف بڑھے اندر سے علم پکارے گا کام برا ہے دور ہو جاؤ تم نے پکار پر لبیک کہا دور ہو گئے تم اچھے کام کی طرف جا رہے تھے کاہلی آئی سستی آئی کسالت آئی تم نے جانے سے ذرا سستی کا مظاہرہ کیا کمزونی کا مظاہرہ کیا علم عمل کی طرف پکار رہا ہے لیکن تم چلے گئے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں گئے یہ علم رخصت ہو جائے گا دو باتیں مولا نے فرمائی ایک تو یہ کہ علم رخصت ہو جائے گا دوسری بات نہیں فرمائی ساکت رہ گئے خاموش رہ گئے اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہے جس پر کسی اتک کل اشارہ ہوا ارتحلہ لفظ اسفق استعمال کیا جاتا ہے رہلت میں نے ارس کیا کہ جب کوئی چیز چلی جائے بہت کو بھی رہلت کے مانوں میں استعمال کیا گیا ہے اور رہلہ یعنی کوچھ کر جانا چلے جانا تو میں نے کل یہ ارس کیا تھا کہ علم کبھی بھی کوچھ نہیں کر جاتا آپ کی ذات سے آپ کو ایک دفعہ جسیس کا علم ہو گیا اب وہ علم ہے مگر یہ کہ نسیان بھول چوک غفلت غالب آ جائے علم اپنے مقام پر ہے جانتے ہیں آپ آپ کی روح میں اس کی تصویر ہے یعنی مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں لگتا یہ ہے مولا کے جملے ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں اس کائنات میں پوری ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے جد کیا فرمانا ہے وہ ہے پردے غیب میں جب تک وہ پردے غیب میں ہے تو آپ ہی ہم جسوں سے گزارا کیجئے کہ جو انسانی آخر کے مطابق سوج بوجھ کے بعد آپ کے سامنے باتوں کو پیش کرتے ہیں تو فرمایا کہ دیکھو چلا جائے گا چلا جائے گا کیا کیا مطلب ہے میں دیکھا کہ علم کبھی جاتا نہیں ہے آپ کے اندر ہوتا ہے مگر بھول چوک اور نسیان کے بعد علم آپ کی ذات میں ہے ارتحلہ رہلت کر جائے گا چلا جائے گا موت آ جائے گی یعنی کیا مطلب یعنی علم پکارنے کی قوت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا پکارنے کی قوت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علم ہر کو بھی ہے کہ حسین ابن علی نوازہ رسول ہے علم پسر ساتھ کو بھی ہے کہ حسین ابن علی نوازہ رسول ہے پسر ساتھ بھی گھر میں ٹہل رہا ہے کہ رئی کی حکومت لوں یا حسین کو قتل کروں علم دیکھئے موجود عجیب ہے واقعا خدایہ تیرے کیا کہنے ہیں تیری کیا مشیعت کہ علم ہے اس کو کہ نوازہ رسول ہے کہہ رہا ہے نوازہ رسول کو اللہ اکبر نوازہ رسول کو قتل کروں کوئی کہے پسر ساتھ سے جا کر عمر ابن ساتھ سے جا کر کہ جو تو جملہ کہہ رہا ہے کہ نوازہ رسول کو قتل کروں پنجتن کے آخری جس کو قتل کروں صاحب چادر تطہیر کو قتل کروں یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے تو پھر یہ کیسے ہو گیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کی مشیعت تھی خدا کی مشیعت حسین کی جانب کچھ اور تھی شمر اور پسر ساتھ کی جانب کچھ اور تھی حسین کی جانب یہ تھی کہ حسین تلوار آئے مقرب سبر پر رہنا ان کے لئے حکمیہ کے خبردار حسین پر تلوار مت چلا نہ حسین اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے پسر ساتھ اور شبر ابن زرجوشن اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے تم اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے حسین ابن علی کے لئے آیت یہ ہے سابرین کو ان کا عجر ملے گا بغیر حساب کے اور تم کو کیا ہوگا جو تم نے گناہ کیا اب وہ ایک الگ طرف گفتگو چلی جائے گی لہٰذا علم پکارنے کی طاقت کو ختم کر دیا غر کی ذات میں پکارنے کی طاقت موجود تھی لبیک کہا یہ عمر ابن ساتھ کی ذات میں علم اتنا کمزور کیوں ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے سلسلہ کچھ اور ہے کہ آپ کو جو علم ہے اس کے مطابق چلیے ہلکا سا ایک اشارہ کرو ایک جھلک دکھاؤں جو آپ سب جانتے ہیں لیکن بہرحال بچے بھی بیٹھے اگر میں یہ کہہ کر کہ آپ سب جانتے ہیں اور اس بات کو کہے بغیر آگے بڑھ جاؤں تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی کہ دیکھئے پکار پر لبیک کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے ہر یا اپنے اصحاب کے ساتھ اور یہ سلسلہ چلتا ہے سلسلہ چلتا ہے کیا سلسلہ چلتا ہے رزق انسان کسی کا کھا رہا ہوتا ہے نوکری کسی کی کرتا ہے سیدو شہدہ دعا عرفوں میں فرماتے ہیں کہ یاکدونا رزقہو ویعبدونا غیرہو اے پروردگار فرماتے دروار میں جو جادوگر آئے تھے موسیٰ کا مقاملہ کرنے کھاتے تھے تیرا رزق نوکری کرتے تھے فرماتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کھائے فرماتے تھے فرماتے تھے اور نوکری کرے سیدو شہدہ کی آپ کے اندر کس مقام پر فیصلہ کن مرحلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں علم اور حکمت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ فیصلہ کن مرحلے پر اپنے علم اور حکمت کو سمجھیں اور وقت پر احسنہ فیصلہ کریں کہ قیامت تک کے لئے ہر کو مخاطب کر کے کہا جائے السلام علیکم یا وارثہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ سلام ہو تجھ پر اے ہر انصار رسول خدا ہو رسول خدا کے ناصر ہو بددگار ہو علیہ السلام جھڑ جائے تو یہ کیا مرحلہ تھا سید شعر عمیر محمدین نے حل کر دیا کہ دیکھو علم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آؤ کہ جس طرح سے علم تمہیں اپنی جانب پکارتا ہے جیسے جیسے عمل کرو گے فرمایا صادق آل محمد نے اصول کافی میں کیا فرمایا دیکھو جو میں نے کل حدیث پیش کیا آپ کے سامنے کہ عمل علم کے بغیر نہیں ہوتا عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا نیت سنت کے بغیر نہیں ہوسکتی کل کی تقریم میں میں نے جو اشارہ کیا فرمایا کیا تھا امام نے من عملا بما یعلم علمہ اللہم عالم یعلم جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا علم کے مطابق عمل کرتے گا کرتے گا کرتے گا ایک دفعہ فیصلہ کن مرحلہ آیا ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے اب تمہیں فیصلہ کن مرحلے کو اختیار کرنا ہے کیونکہ پچھلے علم پر تم نے ہمیشہ لبیک کہی اس لیے فیصلہ کن مرحلے پر تمہارا علم تمہیں اس رستے پر لے کر جائے گا کہ جس رستے پر خدا کی حکمت چاہتی ہے کہ تم آؤ جس رستے پر حکمت انسانی چاہتی ہے کہ تم آؤ اور تم جنت کا انتخاب کرو گے اور پھر دو مرحلے ہو گئے علم عمل کی طرف پکارتا ہے اگر علم کیا علم کے مطابق عمل کیا تو نیا علم آئے گا یہ علم کا ایک اور مرحلہ ہے کونسا مرحلہ وہ یہ کہ ہر علم کے مطابق عمل کرنا ایک نئے علم کو جنم لیتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیے ایک نیا علم آئے گا اس نئے علم کی بنیاد ایک نیا عمل بنے گا اس نئے عمل کی بنیاد ایک نیا علم بنے گا اور سلسلہ چلتا رہے گا میں اپنے نوجوان بچوں کے لئے اور دوستوں کے لئے عرض کر رہا ہوں بزرگوں اور اپنے ہم عمروں کے لئے میں نہیں کیا رہا وہ بالکل یہ کرتے ہیں میں شاید نوجوانوں سے بھی اس طرح سے خطاب کرنا بے عدبی ہے لیکن بہرحال کہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے نماز اول وقت پڑھنا نماز اول وقت کہ ابھی دس بارہ بیس پچھے دن نہیں گزریں گے کہ آپ کو ایک ایسی چیز دکھائی دیں اچھا یہ دعا پڑھنی ہے بہت سواب ہے آپ نے وہ دعا پڑھنی شروع کی اچھا یہ دعا پڑھنی ہے وہ سواب ہے آپ نے وہ دعا پڑھنی شروع کی دس سال پہلے جا کر دیکھیں اگر کہ جب فرض کیجئے کہ میں اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا نوجوانی تھی اور نماز میں ٹالمٹولی سے کام لیتا تھا لیکن ایک دفعہ میں نے جب کسی بھی عبادت کو پکڑ لیا اور تہم لیا تو ایک کے بعد ایک مجھ میں ایک علم کا مادہ بڑھ رہا ہے اور میں ایک مثال دوں سیری سی ایسی فرشیزہ سے متعلق کہ جب پہلے سال آپ کہیں بھی ازاداری میں گئے تھے تو آپ کا علم کس مقام پر تھا اب کس مقام پر ہے پہلے آپ کے سامنے بہت سے سوالات رکھے جاتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے لیکن اب آپ کے سامنے بہت سے سوالات رکھے جاتے ہیں اعتقاد کے مطابق دین کے مطالق قرآن کے مطالق امامت کے رسالت کے مطالق تو آپ ان سوالوں کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں آپ صحیح پوچھا جائے اب یہ تم تو کہتے ہیں ہم یہاں کہ حسین ابن علی مالک کے کائناتے ہیں ٹھوکر مارتے پانی آ جاتا تو پھر بچوں کو پیاسا کیوں رکھا بڑا بھیغرک سوال ہے بڑا خوفناک سوال ہے فرشعظہ کے صدقے میں آپ کہتے ہیں بھئی خدا کی مشیعت میں حسین چل رہے تھے خدا کا حکم ہوتا تو ٹھوکر مارتے بڑے بڑے مفصر محدث اس میں پھل جائیں کون سے مفصر محدث جن کے خود میں فرشعظہ کی برکت نہیں گئی ہے لیکن آپ آسانی سے کہہ کر اس بات کو نکل جاتے ہیں یہ ہوا کیا یہ ہوا یہ ہے کہ فرشعظہ کی برکت سے آپ نے مختلف ذاکر و علماء خطبہ سے یہ چیزیں سیکھی لہذا پہلا مرحلہ ہے علم کا سیکھنا دوسرا مرحلہ عمل کرنا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ علم پکارتا ہے عمل کے لیے اگر عمل کیا تو ٹھیک ورنہ مولا کے حدیث جو آپ کے ذہن میں ہیں اور پھر آخری مرحلہ یہ کہ ہر علم ایک عمل کو لے کر آتا ہے یہاں تک کی بات کل ہو گئی اور پھر علم برکت کب لاتا ہے کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کیا پیش کی یہ جو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں مختلف ممبر پر بیٹھنے والے حضرات سے کہ کمیل کا ایک دفعہ ہاتھ پکڑا اصحاب سر میں سے کمیل اور یہ بڑا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ کمیل کے بارے میں بات کی جائے یہ جملہ کہا جائے کہ کمیل نے جب کہا تھا کہ مولا سے جناب امیر سے کہ مولا ماہی الحقیقہ حقیقت کیا ہے تو مولا نے کیا کہا تھا مولا کا والحقیقہ کمیل حقیقت سے تیرا کیا لینا دینا کوئی اور شاگرد ہوتا تو روٹ کر چلا جاتا لیکن کمیل وہ ہے کہ علی دھدکار ہیں کہ ابھی تو اسی دروازے پر دوبارہ آئیں گے یہ وفاداری کی علامہ اور یہ آپ نے تھوڑا سا چیروں میں چمک آئی تو مجھے کمیل کے بارے میں ایک اور بات کہنے دیجئے مسجد میں آئے عدب امامت سیکھئے امامت کے بارے میں عدب سیکھئے دیکھا علی بن نبی طالب نیمہ شاہبان شب جمعہ سجدے میں گرے ہوئے ایک دعا پڑھ رہے ہیں اللہمہ ہمینی اصولوکا برحمت کللتی وسیعت کللہ شاہی و بجبورت کللتی غلبتا بہا کللہ شاہی دعا کمیل پڑھ رہے ہیں غور سے سنی مسجد میں اور بھی لوگ تھے مسجد کوفے میں دعا ختم ہوئی حضرت امیر اٹھ کر گھر چلے گئے کافی دیر بار نقل باب ہوا مولا نے دروازہ کھلا کمیل کھڑے کہا مولا یہ دعا پڑھ رہے تھے مل سکتی ہے کمیل مسجد میں کیوں نہیں مانگی یہ ہے مزاج آشنہ علی بن نبی طالب شاہیر کہ مسجد میں بانتا نا محرم اور بھی تھے دروازے پر آکا مولا نے عجیب جواب دیا کہا کہ دے دے تھے اور ایک جمعہ فرمایا لولا تولو صحبت لنا لکو تولو صحبت لکا او جبالنا اتنی پرانی دوستی ہے اس نے مجھ پر لازم کر دیا کہ ہم تجھے یہ دعا دیں کیا مطلب سمجھئے اس بات کو جب بھی توقع رکھنی علی بن نبی طالب سے تو علی بن نبی طالب کے ساتھ ہم نے کچھ اور منت کہیے کہ یہ مولا جب سے پیدا ہوں اتنی لمبی دوستی ہے آپ کے ساتھ اتنا لمبا مولا عرصے کے لیے مولا مانتا ہوں آپ کو تو کچھ اتا ہو اتا ہوگا مہرہ مولد کمیل کو لے کر گئے اور کمیل کو مہا جملہ کہا حدیث حقیقت میں کمیل نے کہا اولاستو صاحبہ صررک آپ کا رازدار صاحبی نہیں ہوں کیا بہت جررت چاہیے بات کرنے کے لیے علی بن نبی طالب کے ساتھ کہا کہ جب ہمارا ظرف علم میں سے کچھ لبریز ہو کر باہر بہتا ہے تم پر کچھ چھیٹے پڑھتے ہیں بہت اتنی رازدار ہو اس سے آگے کہ نہیں ہوں بارا گفتگوئی کمیل کو لے کر گئے اور پھر کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولا نے کہا کہ ظرف علم کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ قلوب برطن کی طرح ہے سب سے بڑا برطن بہترین برطن وہ ہے اور پھر یہ علم کا وہ مرحلہ ہے کہ جو عمل کے ساتھ ساتھ ہے جس کو صادق آل محمد نے یہ کہہ کر بتایا کہ دیکھو ہر علم کے مطابق عمل کرو گے نیا علم آئے گا یعنی تمہاری ذات میں طاقت بڑھتی رہے گی علم کے مطابق عمل کرنے کی یہ جو ابتدائی معمولی عبادتیں ہیں جب انجام دو گے تو بڑی بڑی کٹھن عبادتوں کی طرف جاؤ گے یہ جو زبان پہ جو لفظ آئے اس کو روک لو کہنے سے جب یہ مش کرو گے تو بڑی بڑی باتیں کہنے سے رک جاؤ گے آنکھوں کے ساتھ مش کرو گے پریکٹس کرو گے تو آنکھیں تمہارے قابو میں آئیں گی کانوں کے ساتھ مش کرو گے تو کان تمہارے قابو میں آئیں گے اور پھر حضرت ختمی مرتبت کا وہی جملہ کہ غزو اب سارکم ترون الاجائب اپنی آنکھوں کو ذرا نیچہ رکھا کرو عجیب چیزیں دیکھیں گی عجیب چیزیں دیکھیں گی کہ مطلب کیا ہے یعنی جو سلمان دیکھ رہے ہیں جو ابو ذر دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا اپنی آنکھوں کو سماعت کو مسارت کو لا مصہ کو سب کو قابو میں رکھو حضرت صادق آل محمد نے کیا فرمایا ہر علم کے بعد جو عمل کرو گے وہ عمل نیا علم دے گا علم عمل علم عمل تو یہ مقدار بڑھ رہی ہے نا علم کے بعد عمل عمل کے بعد علم علم کے بعد پھر عمل عمل کے بعد پھر علم یہ مقدار بڑھ رہی ہے یہ مقدار کہاں پر بڑھ رہی ہے اس کی بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں اس کی گوگل لوکیشن ہے کیا یہ لانگیٹیڈ اور لیٹیٹیڈ میں ہے کہاں پر اس کا محل وقوع کیا ہے کس گلی میں ہے اس کا محل وقوع ہے تمہاری روح اور روح کا مرکز ہے تمہارا قلب کہ جہاں پر سوچ بچار کرتے ہو لہٰذا محبت اہل بیت جو تمہاری بڑھ رہی ہے تو یاد رکھو تم نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بعد ایک علم آتا ہے اس علم کے بعد عمل کرتے ہو اس عمل کے بعد علم کرتے ہو یہ تمہارا قلب وسیع ہو رہا ہے یہ جو قلب جب وسیع ہوگا یہی بات حضرت امیر نے فرمائی کلو انائن یزیق و بمعفی ہے ہر برطن میں جتنا ڈالو اس برطن کی گنجائش تنگ ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے لیکن علم و عمل کے جو رشتے کو نبھائے گا تو یہ جو اس کا دل ہے جو علم و عمل دل کا برطن ہے یہ وسط پاتا رہے گا کتنی وسط تک جائے گا کتنی وسط ہے اس کی پوری توزن مسائل لٹ جائے گی مفادل جدان صحیف السجادی لٹ جائے گی سنیے کتنی وسط ہے اس کی علم عمل عمل علم عمل کتنی وسط ہے مولای کاندہ نے کیا فرمایا دل پھیلتا رہے گا یا علی یاسوب الدین وارث علم اولین و آخرین آپ خود بتائیے یہ دل کتنا پھیلے گا سلمان منہ اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں سلمان بحرم لا ینزف وقلز لا ینفت سلمان ایسا ساندر ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی کیا مطلب یعنی علم و عمل اگر دیکھنا ہے نا علی کے ساتھ ساتھ کون چل سکتا ہے تو جاگر سلمان سے سیکھو ہم نے اس کو اتنا بڑا قل بتا کیا کہ اب سلمان ایک بحر زخار میں تبدیل ہو چکا ہے اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا میں اعرض کروں آپ کی خدمت میں یہ رعایہ کی بات ہو رہی ہے شاہ نے اپنے گھر کی بات نہیں کیے کہ اب باس کہاں پر ہے یہ رعایہ جب اس مقام پر ہے تو شاہ کے شہزادے کس مقام پر ہوں گے یہ تھی شبعات کیا جملہ لیکن اب آگیا اب جاں آگیا تو اب کہہ دیجئے شبعات کو حضرت عباس جانے کے پھر کیا بات ہوگی اسی لئے کہا وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ مولا عباس میرا دل آپ کے دل کے آگے جھکا ہوا ہے تو یہ کتنی لمبی داستان ہے علم و عمل کی کہ ختم ہونے میں آنی رہی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی کیوں ختم نہیں ہوگی کیونکہ علم ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے یہاں تک کی بات ہو گئی اب بات کو آگے بڑھائیے میں نے پہلی مجلس میں عرص کیا اللہ لہا الہا الہا الہو الحی القیم کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو ہو ہے ہو کا مطلب کیا ہے یعنی کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں ہے حتی علماء نے فرمایا قید کے نہ ہونے کو سوچنا بھی قید ہے یہ علماء نے فرمایا یہ میری زبان کا لفظ نہیں ہے اور میری عوقات سے بہت بڑھ کر ہے کہ مجھ نہیں پتا کہ کیا ہے وہ اللہ اللہ کیا ہے ذات ہے مستجمہ ہے جمعی صفات جلال و جمال یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ اگر فرعون کو ڈبو رہا ہے تو اپنے جلال کی وجہ سے مریم کو بچا رہا ہے تو اپنے جمال کی وجہ سے فرعون کے نشکر کو ڈبو دیا جلال کی وجہ سے موسیٰ کو بچا کر نکالا جمال کی وجہ سے حضرت آدم کو جو چیز آتا ہوں جمال کی وجہ سے جشمن خدا کو جو سزائے دی گئیں وہ جلال کی وجہ سے اللہ تمام کے تمام جلال و جمال اس نام میں موجود ہیں آیت القرصی شروع ہو رہی ہے اللہ کے لفظ سے اللہ یہ اللہ کون ہے لا الہ الا ہو یعنی بتایا کہ دیکھو تمام خوبصورتیاں تمام قہر تمام استبداد تمام کی تمام قہاریت اس لفظ اللہ میں موجود ہے اللہ ہو لا الہ الا کوئی معبود نہیں ہے کس کے اس کی حقیقت کی طرف پروردگاہ ذرا اشارہ تو کر کے بتا تو اپنی حقیقت کی طرف پروردگاہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو یہ ہو کیا ہے کچھ نہیں پتا مقام ہو کیا ہے اگر سمجھنا ہے جب نازل ہو رہی ہے وہ حقیقت سمجھانے کے لئے ذات پروردگاہ کی نزول یہاں پر حقیقی نہیں ہے جیسے بارش برس رہی ہے جیسے لفٹ اوپر کی منزل سے نیچے آ رہی ہے اس طرح کی بات نہیں ہے سمجھانے کے لئے فرمایا اپنی ذات کی کچھ صفات بتانے کے لئے فرمایا الحی القیوم وہی ہے جو اپنے بلبوتوں پر زندہ ہے وہی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے اس کے پیر نہیں ہے سمجھانے کے لئے وہ اپنی ذات کے بدولت قائم ہے اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ حکمت وہاں سے آئے گی نیچے تک نازل ہوگی پروردگار عالم نے اب دیکھئے قرآن کی آیتیں وہی ہیں جو فیصلکون آیتیں ہیں انہی آیتوں سے مدد لوں گا اور آپ دسیوں دفعہ ان آیتوں کو سن چکے لیکن ذرا مختلف ضابعیے سے یہ حکمت ملتی کیسے ہیں اس پر انشاءاللہ اجداد پیغمبر اکرم کے بارے میں اسی اشرے میں موضوع آئے گا کہ اجداد پیغمبر اکرم کی حقیقت کیا تھی اور وہ کس مقام پر تھے قرآن کی ایک آیت ہے اور نحضر بلاغہ کا ایک جملہ ہے اور اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ سے میری درخواست ہے اس دن کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے خود بھی متصل کر لیجئے گا حیات وہاں سائی ہیو قیم وہ ہے جب ہیو قیم وہ ہے تو حکمت وہ دے گا لیکن حکمت دے گا کس کو اس دل کو نہیں دے گا کہ جس دل میں بے آمالی ہوگی بے آمالی ہوگی اس دل کو نہیں دے گا کہ جس دل میں غفلت خدا ہوگی پچھلے سال میں نے یہ آیت پڑھی دیا آپ کے سامنے وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانُهُمْ دیکھو پروردگار نے فرمایا رسول خدا سے کہ حبیب اپنی آنکھوں کو انہی پر گاڑے رکھو تمہاری آنکھیں انہی پر گڑی رہے کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے زندہ کر دیا ہے وَلَا تُتِمَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ اس کی اطاعت مت کرنا کہ جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم حبیب کو حکم دے رہا ہے جس کا دل غافل ہے اس کی بات کبھی مت ماننا لہٰذا اب اگر حبیب خدا چار سال کے بچے کی بات مانتے ہوئے نظر آئیں اور وہ بھی اس طرح سے نظر آئیں کہ وہ ختمی مرتبت جو حکمت کا مرقع ہے جو لغو کام نہیں کرتا جس کی زندگی میں کھیل تماشا نہیں ہے چار سال کا بچہ کا جھک کر ناکہ بن جائی ہے مدینہ کی گلیوں پر ناکہ بن جائے لگانے کوئے زلفے پکڑ لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے چار سال کا نوازہ لیکن قلب غافل نہیں ہے یاد خدا سے تو مسئلہ ستر اور اسی برس کی عمر کا نہیں ہے مسئلہ یاد الہی کا ہے اگر یاد الہی ہوگی تو حکمت حسین اس مقام پر ہے جو مطالبہ کریں گے نبوت پورا کرے گی تو جب نبی سے زد کریں حسین ابن علی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں زد تو نہیں کی اشارہ کیا لگامے کہیں یہ لو زلفے ناکہ بن جائیے جب حسین نے رسالت سے مطالبہ کیا حسین نے رسالت سے مطالبہ کیا ناکہ بن جائیے ہمارا ناکہ کہاں ہے میں جملہ کہہ دوں رسول خدا اصحاب سے کہہ سکتے تھے ارے بھائی تم آنا کتے اونٹ ہے تمہارے پاس نہیں ایک اونٹ لاکے دیتے ہو میرے نماز سے کوئی تھوڑی دیر گئے سب بڑی خوشی سے لاکے دے دیتے یہ بھی اللہ جانے لاکے بھی دیتا کوئی یا نہیں دیتا پتہ نہیں کیا ہوتا بہرحال تو لاکے دے دیتے حسین ناکہ پہ بیٹھ جاتے لیکن نہیں بچہ وہ ہے کہ جس کے مطالبے کو پورا کرنے میں نبی کریم فخر محسوس کر رہے ہیں تو حضور جس کے مطالبے کو بچوں کے لیے اب میں ایک خاص عمر کے بچوں سے میں خاتب ہوں اس وقت جس کے مطالبے کو رسول رد نہ کریں کھیل تماشوں کی وجہ سے رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن یہاں نبی کریم اپنے نواسے کے دل کو خوش کرنے کے لیے جھک جائیں تو آپ کو حق کس نے دیا ہے آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ حسین سے بیعت کا مطالبہ کریں کیا مطلب ہے اس بات کا حقی نہیں ہے آپ کو لہٰذا اب آ کر سغرہ کو برا رکھی جائے کوئشل منائی جائے کہ یہ تھا جہاد واجب تھا نہیں تھا آپ کو حقی نہیں ہے ختم بات نہ حق آپ نے ایک کرم کیا نہ حق آپ نے ایک کرم کیا حسین کے مطالبہ پر آپ کو سارے تصدیم خم کرنا چاہیے لہذا پروردگار اپنی حکمت دے گا کہ اس کو حضرت ابراہیم کو کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے آیت آپ کے سامنے ہے جب حضرت ابراہیم سے دس امتحان لیے اور عزبت اللہ ابراہیم پروردگار عالم نے ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا فاتم مہنہ عزبت اللہ ابراہیم ربہ بکلماتین کچھ کلمات سے مبتلا کیا پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم نے فاتم مہنہ ان امتحانات کو پورا کر دیا تو کیا فرمایا ابراہیم میں نے تمہیں اپنا امام بنایا امامت کا تحفہ اتنا عجیب تھا حضرت ابراہیم نے کہا وہ میں ذریعہ تھی پروردگار میری نسل کا کیا ہوگا کہا کہ دیکھو لا یونالو احدث ظالمین آیت آپ سب کو یاد ہے یہ امامت میرا احدا ہے یہ اہد ہے پیمان ہے میرا اس سے ایک تعلق خاص یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم سے امام بنے ربنا وبعصفیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ ویزکیہم پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھید جو کیا کام کرے آیت یہ بھی دس دفع سن چکے ہیں ہم لو کیا کرے کتاب کی تلاوت کرے یطلو علیہم آیاتک تریک آیتوں کی تلاوت کرے ویعلمہم الكتابہ والحکمہ کتاب سکھائے حکمت سکھائے ویزکیہم اور ان کو پاک کرے اب آپ مجھے بتائیے حکمت پر بات کیا آئی ابھی تک خوب توجہ کیجئے گا حکمت کے بارے میں بات کیا آئی وہ طاقت ہے کہ جو کسی میں آ جائے تو وہ غلط افعال سے رک جاتا ہے نبی کریم کے بارے میں دعا ابراہیم ہے کہ حکمت سکھائے لوگوں کو میں ایک جمعہ پوچھوں گا پروردگار عالم سے کہ پروردگار جب حضرت ابراہیم حکمت سکھا دیں گے تو پھر اس کے بعد ابراہیم کو کیا ضرورت نبی کریم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاک بھی کریں بہت جب حکمت آ گئی تو طہارت خود بخود آ جائے گی یعنی دیکھو یاد رکھنا رسول کے ساتھ تمہارا رابطہ حکمت لینے کے بعد موڑ کر مت چلے جانا مسلسل تمہیں تعلق رکھنا ہے رسول کے ساتھ رسول اگر چلا جائے تو ڈھونڈے کہ رسول اپنی حکمت تذکیہ تعلیم کتاب کس کو دے کر گئے اب امت کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول نے مجھے حکمت سکھا دی کتاب سکھا دی اب میں سلسلہ تعلیم و تعلیم سے بے نیاز ہو گیا خدا فرمارہ حبیب ان کو حکمت بھی سکھاؤ ان کو پاک بھی کرو یعنی حکمت سکھانے کے لیے طہارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو اس سے متصل ہو کر سکھائے اگر یہ سلسلہ ایسا ہے تو اب دوبارہ سے دعا کو سن دیجئے دو دعا ہے ابراہیم کی قرآن میں ایک دعا وہ جب پروردگار نے کہا کہ وہ میں ضروریتی پروردگار نے کہا تمہیں ہم نے امام مدھایا ابراہیم نے کیا کہا میری نسل میں سے سوال کیا پروردگار نے کہا دیکھو ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جائے گا یہ گفتگو پروردگار کے ساتھ پروردگار میری ضروریت ابراہیم کے اور گفتگو بھی ہیں مکالمات ہیں محاورات ہیں تکلم کیا ہے بات چیت کی ہے پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے لیکن میرا جو مطمئے نظر ہے اس وقت وہ یہ جملہ ہے کہ ایک ہی مربوط ایک ہی موضوع کے لحاظ سے مربوط چیزیں ہیں میری نسل سے کیا ہوگا ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے اس کے بعد دعا کیا کی پروردگار ان میں سے ایک ایسے کو رسول بنا کے بھیج جس میں یہ چار خصوصیات ہو ابراہیم نے دعا کی اور اس کے بعد سورہ جمعہ آپ سب حضرات جانتے ہیں یہ حکمت رسول خدا کو دے دی گئی یہ رسول خدا کو جب حکمت دے دی گئی اب اس حکمت کے سریعے سلسلہ چلے گا یہ اس حکمت کے ذریعے جب سلسلہ چلے گا تو یہ انسان کس طرح سے پروردگار عالم کی جانب سفر طے کرے گا حکمت کے ساتھ ایک دور بھیجیں حکمت کے ساتھ یہ انسان کس طرح سے سلسلہ طے کرے گا حکمت لے گا کس سے انسان رسول خدا سے مولا کہنا نجی بلاغہ میں فرماتے کہ واترہ انبیاء اہو پروردگار نے مسلسل اپنے نبیوں کو بھیجا لے استادوہم میثا کا فطرتے تاکہ انبیاء فطری جو معاہدہ تھا فطری جو ایگریمنٹ تھا جو فطری اہد و پیمان تھا یہ انبیاء مخلوق خدا سے اس اہد و پیمان کو ادا کروائیں وَيُذَكِّرُهُمْ انسیہ نعمتیں بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں اور یہ تمام کام و انبیاء آکر کریں وَيُذِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْأُخُولِ اقل کے جو خزانے چھپ چکے ہیں انسانیت کی ذات میں انسانوں کی ذات میں جو اقل و شعور کے خزانے چھپ چکے ہیں کرید کر ان کو نکالیں کون کرے گا یہ کام انبیاء کریں گے اقل اور حکمت پر جب بات آئی اب یہاں سے آپ سنیے گا غور سے مطلب غور سے سننا ہے مزید توجہ کے ساتھ کہ میں ایک نتیجے کی طرف نزدیک جا رہا ہوں کہ اقل اور حکمت کیا مطلب اقل کہتی ہے میرا فائدہ ہو جائے فائدہ کس طرح کا ہو اور کون سا فائدہ ہو حکمت کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے وہ چیز ملے کہ جو میری پسند کی ہو جو میرے مزاج کے مطابق ہو جس میں ناغواری کے اثرات نہ ہو یہ اقل اور حکمت کہتی ہے ہر انسان کی اقل اور حکمت یہی کہتی ہے لیکن اگر کہیں پر ناغواری کو چھوڑ کر ذاتی پسند و ناپسند کو چھوڑ کر کہیں پر رسالت کی مرضی کے مطابق چلا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حکمت مصطفیٰ موجود ہے اور میں اپنے موضوع کے لفظ سے قریب ہو گیا علم و حکمت نبوی علم و حکمت نبوی آپ کو دیکھنا ہے تو کتابیں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھئے کہ کہاں پر مصطفیٰ کی مرضی حکمرانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس جگہ مصطفیٰ کی مرضی حکمرانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مقام مقام حکمت ہے مولا کائنات فرمانا ہے برائی برائی نہیں ہے تکلیف تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے اور اچھائی بھلائی فائدہ فائدہ نہیں ہے جس کے بعد جہنم ملے کتنی دو لفظوں کے اندر مولا کائنات نے حکمت کو سمیٹ کر رکھ دیا اب اگر یہاں پر ہوگا سلسلہ انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے کوئی انسان اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہے سب کا آخیدہ یہ ہے قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف رما دوہ ہے سفر میں ایک دن آئے گا تجھے موت آئے گی تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہم خدا کی ملکیت میں ہوں اور خدا کی طرف لوڈ کر جائیں گے یہ سب کے سب جب خدا کی طرف لوڈ کر جائیں گے تو یہ جو صاحبان حکمت ہے یہ بھی خدا کے پاس جائیں گے یہ جو صاحبان زد حکمت ہے یہ بھی خدا کے پاس جائیں گے تو فرق کہہ پر نظر آئے گا صاحبان علم و حکمت مصطفی کا فرق سورہ والقمر کی آخری آیت میں نظر آئے گا کہ اند المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق اندہ بلی کی المقتدر وہ جو متقین ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ تقوی کو اپنا نظم العلم قرار دیا حکمت مصطفی کے مطابق چلے وہ پروردگار کے پاس بہت لمبے چوڑے طویل اور عریض باغوں میں ہیں وہ اس مقام صدق پر ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے یعنی ملی کے مقتدر ہے ان کو طاقت یہ ہے کہ ملک کی طاقت بھی ہے اقتدار کی طاقت بھی ہے یہ ہے تو وہاں پر اس دنیا میں لیکن یہاں پر کارہائی دمائیں انجام دے سکتے ہیں اس کائنات کے نظام میں تبدیلی لاسکتے ہیں کیسے میں نے کہا یہ کیونکہ ملی کو مقتدر کا معنی کیا ہے ملی کیا نہیں ملکیت میں رکھنے والا یعنی پانچشاہ مقتدر یعنی اقتدار کا مطلب کیا ہے یعنی طاقتور رہے وہ طاقتور ہو اور حکمت عجیب سلسلہ ہے ذات سے حکمت نکلتی ہے چاہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے نصر اللہ ابن مجلی یا نصر اللہ ابن منجلی یہ دو نام ملتے ہیں تاریخ میں تاریخ ابن خلقان میں یہ واقعہ ہے اور موجمل ادبا میں بھی ہے نصر اللہ ابن مجلی یا منجلی سو رہے تھے ایک دفعہ مولا نے کہا اچھا شافعی مذہب سے تعلق ہے سو رہے تھے سوال ہے نا ہمارے صاحب نے جو بیدہ ابھی شروع میں پیش کیا کہ یہ ہوا کیا کیسے ہوا کہ ایک شخص حسین ابن علی کے قتل کے در پہ ہے اور بتیس آدمی تیس ہزار کے لشکر سے آشور کے دن شب آشور بتیس آدمی بتیس سپاہی یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حسین سے مل لیے یہ ہوتا کیسے ہے یہ ہوا کیسے تو نصر اللہ ابن منجلی یا مجلی سو رہے تھے ایک دفعہ خواب میں زیارت ہوئی چناب امیر کی کہا کہ مولا ابو سلام علیک کے بعد گفتگو جو بھی ہوئی خواب میں میں نے کہا یہ شافعی مذہب سے تعلق ہے کہا کہ یہ امیر مومن نے ایک سوال ہے بتاؤ کہا کہ تفتخون مکہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ لوگوں نے یہ کا مند دخلا کہ دار ابی سفیان فہوا آمن کہ جو گھر میں چلا جائے گا ابو سفیان کے اسے حون مل جائے گا پناہ مل جائے گی جو اپنی تلوار رکھ دے گا اسے پناہ مل جائے گی جو نہیں لڑے گا حملہ نہیں کرے گا اسے پناہ مل جائے گی لیکن آپ کی اولاد کے ساتھ جو دنیا نے کیا یہ تو آپ کی نیکیوں کا جواب نہیں تھا آپ نے مکہ فتح کیا تو یہ کیا جب دشمنوں کے پاس طاقت آئی تو آپ کی اولاد پر یہ ظلم توڑے گا یہ حسین پر ظلم توڑے گا جو امام حسن پر ظلم توڑے گا تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات یہ ہوا کیوں پہ یاد رکھتا ہے انسان میں پیاسا تھا آپ نے مجھے پانی پلایا تو میں اپنی نسلوں کو وسیعت کر کے جاؤں گا بھئی دیکھو انہوں نے پیاسا تھا پانی پلایا تو یہ جواب آپ کو صحیح کیوں نہیں ملا کہا کہ جواب چاہیے تمہارے شہر میں ایک شاعر رہتا ہے اس کا نام ہے ابی الفوارس لقب ہے کنیت ہے اور سعد بن محمد نام ہے یہ لقب ہے اس کا یہ مولا کہنا تھا نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں موجود ہے اور یہ جو نام لیا ابی الفوارس اس کے پاس جاؤں یہ نیل سے چوک کے اٹھے رات کا وقت تھا ابی الفوارس سعد بن محمد کے پاس گیا نسل اللہ ابن مجدی تروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا کہ خیریت رات کے اس وقت آئے کہا کہ واقعا خواب میں دیکھا میں نے اور اس کے بعد مولا سے گفتگو کی مولا نے کہا جاؤ اس کا جواب کس کے پاس ہے ابی الفوارس سعد بن محمد الملقب بحیس بحیس اس کے پاس ہے کہا خواب کیا دیکھا کہا یہ سوال کیا مولا سے تو پھر مولا نے مستقا کہ جاؤ وہ تمہیں بتائے گا فجہشا چیخ ماری بالبکا و بکا بکا ان شدیدہ بہت چیخ مار کر روئے کون ابی الفوارس شاہد کہ خدا کی خسن میں نے ایک ربائی کہی ہے نہ ابھی ابھی تک کسی کو بتائی ہے نہ کاغذ پہ لکھی ہے ابھی ذہن میں تھی شافعی مذہب ہے کوئی تعلق نہیں ہے شافعی مذہب ہے اج ہشا بالبکا بہت چیخ کے روئے کہا اندر آؤ کہا ربائی کیا کہی ہے کہا ربائی میں نے یہ کہی ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا سلمان سمجھ میں نہیں آرہے ہیں اس شخص نے رات کو ربائی کہی ہے جو اس کے ذہن میں ہے خواب میں سوال کرتا ہے یہ مولا کہتے ہیں جاؤ اس سے پوچھو یہ روح علی بن بی طالب ہے کیا کہ جو لوگوں کی ارواح پر قابض ہے یہ حسنی کیا کہا رہی ہے عالم خلقب میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو ہمارے مولا نے کیا آسمان کے رستوں سے زیادہ واقع ہوں زمین کے رستوں سے خوب توجہ کیجئے گا ایک جملہ کہہ کر بڑھ جاؤں آگے الحمدللہ آپ کے چہروں پر چمک آئی ہے تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھئے گا میں کہوں گا مولا زمین کے جو رستے وہ ہمارے پلے نہیں پڑھ رہے کہ آپ کی مہراج کتنی ہے شخص اپنے گھر میں رات کو شیئر کہہ رہا ہے آپ کو پتہ لگ گیا عالم برزخ میں تو مولا پھر وہ جو وہاں پر آپ کا مقام ہے وہ جبرائیل اور اسرائیل کے سوی سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ادنا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا کہا ربائی کیا گئی ہے یہ بتاؤں کہا گیا اور یہ ربائی جو کہی ہے لا الہ الا اللہ یہ ربائی جو کہی ہے یہ ربائی مولا کائنات کی زبان سے کہی تھی ہوتا ہے کہ ابھی شاعر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے فرمایا کہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد مولا کائنات کی زبان سے ربائی ہے یہ ہمیں بادشاہت ملی ہمیں اقتدار ملا فکان العفو مننا سجیتن تو ہماری جو عادت تھی جو ہماری فطرت ثانیہ تھی جو ہمارا مزاج تھا وہ ماف کر دینا تھا اور جب تم کو اقتدار ملا تو مکہ کی وادی ہے اپتا میں خون بہنے لگا فرق دیکھ رہے ہیں ہم ہمیں حکومت ملی ہماری عادت ہی ماف کرنا ماف کرتے رہا تم کو جب حکومت ملی وہ ملک تم وادی بہ گئی پوری خون سے دیکھئے اس شعر میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وادی میں خون بہنے لگا کہا جا رہا وادی خون سے بہ گئی اور فرمایا عجیب جملہ وحلل تم قتل الاسار وطالما تم نے قیدیوں کی قتل ہم کو جائز قرار دیا وغدونا فی الاسار نعف ونسفح لیکن ہماری تو ریتی یہ تھی کہ قیدیوں کو ماف کرتے چلے گئے ابھی تک سوال کا جواب نہیں ملا نصر اللہ ابن مجلی کو سوال کا جواب نہیں ملا اب جب یہ چاروں شعر کہہ دیئے تو فرمایا دیکھو بس یہ تفرق ہمارا تمہارا واضح ہے مولا کائنات کی زبان سے رواہی کہی گئی یہ اشار مولا کائنات کی زبان سے کہے گئی یہ فرق تمہارے اور ہمیں درمیل کافی ہے کیا فرق اب آخری شعر میں جواب آرہا برطن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے مرحلہ اہل بیت کیا ہے مرحلہ اہل بیت مرحلہ حکمت الہیہ ہے مرحلہ اہل بیت کیا ہے علم نبوی ہے روح اہل بیت کیا ہے حکمت مصطفی ہے یہ حکمت مصطفی آئی کیسے خوب توجہ کیجئے گا ایک جگہ پر لاکر اپنا صاحب کی طرف آتا ہوں یہ حکمت مصطفی آئی کیسے حسن میں کیسے آئی حسین میں کیسے آئی سیدہ سجاد میں کیسے آئی یہ روایت پڑ چکا ہوں پہلے بھی لیکن یہاں پر کام ہے مجھے اس روایت سے حسن میں نور رسالت کیسے آیا نور امامت آ جائے باپ امامت سے آ گیا تو کوئی مرکز ماننا پڑے گا جو چادر کے نیچے تھا جس کے ذریعے خدا نے تعرف کروایا تھا یا رب ومن تحت الکسہ ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبدوہا یعنی مرکز ذات فاطمہ ہے رسالت اور امامت فاطمہ کے گر چکر کاٹ رہی ہے مرکز کیسے ہیں مرکز ذات ختمی مرتبہ خوب توجہ کیجئے گا مرکز ذات ختمی مرتبہ اچھا یہاں میں تھگا کیوں نہ ہوں آپ کو اتنا یعنی یہ بتا سکوں گے حکمت اور علم اہل بیت براہراس مستقیما متصلہ رسول خدا کی حکمت سے کوئی خامخواہی فضول میں اپنا آپ کو داخل کرنے کی کوشش نہ کر یہ متصلہ کس سے اہل بیت سے یہ ورسے میں اس علم کو حاصل کرتے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے ذات فاطمہ کو مرکز بنایا جا رہا ہے کیوں مرکز بنایا جا رہا ہے اگر آپ ذات فاطمہ کو ہٹا لے تو نورِ رسالت نورِ امامت میں تبدیل ہو کر ولایت کی تجلی نہیں دکھا پائے گا فاطمہ کا ایک پہلو رسالت سے متعلق ہے ایک پہلو امامت سے متعلق ہے امامت سے متعلق ایسے ہے کہ لولا علیو لما کانا لے فاطمہ کفن اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہمت اللہ کوئی نہ ہوتا اور رسالت سے متصل ایسے ہے کہ فاطمہ بز ادن منی اب اگر فاطمہ نہ ہوتی ارے رسالت کی حکمت فلا ہو جاتی یہ فاطمہ کا احسان ہے قیامت تک ہر کلمہ دو پر کہ فاطمہ کے بچوں کے سبقے پر حکمت مصطفیٰ پر رہی ہے اسی کے ذریعے پھلے سراز سے گزر ہوگے اسی کے ذریعے جنت میں جاؤگے ارے یہاں بھی فاطمہ کا رزق کھا رہا ہو یہاں بھی فاطمہ کا رزق کھاؤ گے پوری کی پوری کائناہ صدقہ ہے فیدہ کا اب چھوٹے بچے کہتے ہیں مولانا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے ان کے لئے میں ایک بات بتا دوں چمچے سے سب کھانا کھاتے ہیں بہت سے لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں چمچے سے بھی کھاتے ہیں ہے کے نہیں ایک بڑا مسئلہ ہے دھاتوں کے سلسلے میں بہت کوئی مہنگا ہوتیل ہو مہنگا ریسٹورن ہو چمچہ کبھی کبھی اپنا مزہ دیتا ہے جو بہت بڑے بڑے کھانا پکانے والے ہیں اور نہتی عجیب و عریب قسم کی قیمتیں بھی لیتے ہیں سرسام آور دیوانہ کرنے والی ایک ایتیزی پلیٹ میں رکابی میں کھانا نا جانے کتے وہ ایسا چمچہ نہیں رکھتے جب آپ چمچے کے ساتھ غزہ موں میں رکھیں تو دھات کا مزہ آئے ان کی بدنامی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹرنلیز اسٹریل کا چاندی کا چمچہ اب وہ کھانا حرام ہے چاندی کی چمچے سے لیکن اسٹرنلیز اسٹریل کا ایسا چمچہ دیجئے جس میں اس دھات کا مزہ نہ آئے حقیقت غزہ زبان تک مہچے کھانے والے کی یہ دنیا بھی تو نبی اپنا علم ایسے کو دے کر جائیں گے جو اپنے نفس کی قدراتوں میں شامل کر کے آئے بڑھائے گا حبیب اس کی اطاعت مت کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے یعنی اسی کے پیچھے چلو تم کہ جس کی ہم نے یاد کو اب ہماری یاد اس کے دل میں ہے اب آپ یہے تک آگئے تب ہی تو مباحل میں اس طرح سے گئے تھے کہ آگے تھے رسول خدا سب سے پیچھے تھے مولا کائنات مرکز میں فاطمہ یہ مرکز میں فاطمہ تو کیوں رکھا اس لیے رکھا کہ المجھولت و قدرن حکمت فاطمی کو تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ جس کی آگے سے حفاظت پیشنا حفاظت رسالت کرے اور پشت سر سے حفاظت امامت کرے تم میں رسالت سے امیر کر سکتے ہو میں امامت سے امیر کر سکتے ہو روح سیدہ کو کیسے سمجھو گے کیا روایت آئی پروردگار یہ کیا نور خلق کیا ہے تو نے فاطمہ اسے سیدہ کے بارے میں کیا نور ہے یہ کہا کہ میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا یہ نور میرے نور سے متصل ہے میں اس نور کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی ایک کے سلم میں کسی ایک کی نسل میں رکھوں گا کس کی نسل میں نام نہیں بتایا خصوصیت بتائی اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا یعنی اے بی بی تیری حقیقت کیا ہے یہ خدا جانے کہ تیرا نور اس جگہ پر نازل ہو رہا ہے نور فاطمہ کو وصول کرنے کے لیے افضل انبیاء ہوگے تب نور فاطمہ آئے گا اخرجو منزالے کا نور آئمت و خلفائی اس نور میں سے میں اپنے آئمہ اور خلفائی کو خلق کروں گا اب سمجھ میں آیا ہم خدا کی حجت ہیں لوگوں پر فاطمہ ہم پر حجت ہے یعنی اگر سیدہ نہ ہوتی ہماری مادر گرامی نہ ہوتی گویا امام اسکری فرما رہے اگر ہماری مادر گرامی نہ ہوتی ہم کہہ سے نور رسالت اور نور امامت کو اپنی ذات میں جگجہ کرتے یہ ہماری مادر گرامی کا صدقہ ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ جس بانچ کو جبرائیل نیکائیل اسرائیل نے سمال پائے سیدہ کونین کے سمالہ نور رسالت کو ادھر سے ہم پلنا قرار پل نور امامت کے ایک دفعہ حسن کو خلق کیا ایک دفعہ حسین کو خلق کیا بارہ امام گیارہ امام یہ سیدہ کے نور کا صدقہ ہے اور سیدہ کا وجود متصلہ نبی کریم سے تعالی حکمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے سیدہ کی شخصیت کو سمجھو وہ تم سمجھ نہیں سکتے لہٰذا ہمیشہ ایسی جہل میرا ہوگی ہے یہ حکمت ہے یہ بی بی اس مقام پر ہے سماجی نہیں پایا کوئی کیا ذات تھی جس بی بی کے معمولی قیم آسانہ میں غیب میں حلچل مچا دے وہ بی بی جب قیمت میں آئے گی اپنی چادر پھیلا کر تو کیا حرجل مچے کوئی نہیں سمجھ سکتا فاطمہ زہرہ کی معارفت کوئی نہیں سمجھ سکتا مسلم نے عقیل شبغال کے مہینے میں پہنچے کوفے میں جناب رقیہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات کی بیٹی مسلم ان کے شوہر امام مسلم کے بہنوئی داماد علی بن ابی طالب کہا اے کوفے والوں تمہارے پاس میں اپنے بڑے موستق بھائی کو بھیج رہا ہوں میرے گھر والوں میں سے مسلم آئے تمام واقعات آپ کے سامنے بیعت ہوئی لیکن پھر ایک افواہ پھیلائی گئی شہر میں کہ شرم سے فوجے چل چکی ہیں اور کوفے پہنچنے والی ہیں جو مسلم کا ساتھی ہے وہ سب قتل ہو جائیں گے جھوٹی افواہ پھیلائی گئی لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا یہ ہے حکمت اہل بیعت ایک اکیلے مسلم ہے لیکن حکمت حسین ابن علی پاس ہے گھبرانی رہے بلکل اپنے چچا کی تانہ لَا تَزِيدُنِ قَسْرَتُ النَّاسِ عِزَّةً وَلَا تَفَرُّقُهُمْ مَعْنِ محلہ بنی کندہ کی طرف جا رہے ہیں خدا آپ کو زیارت نصیب کریں مزید کوفہ کو اگر آپ دائیں ہاتھ پر رکھیں تو بائیں ہاتھ پر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلم جا رہے تھے تاریخ کے مطابق تھک گئے پیاس لگی ایک چبوت رہا تھا گھر کے دروازے کے ساتھ چلتے چلتے بیٹھ گئے دعا نام کی مومنہ وہ اپنے دامات کی راہ دیکھ رہی تھی دروازہ کھول کھول کے بار بار اس نے کہا مسلم بیٹھے کہا کہ اے شخص تو کیوں بیٹھا ہے میں نامحرم تو نامحرم ہے اکیلی خاتون ہو مناسب نہیں اٹھ کر جا کہا کہ مجھے پانی پلا دی کٹورا لائی پانی کا پانی پلایا اس نے پانی پیا پاقی پانی پیا کٹورا کہا پانی تو پی دیا اب اپنے گھر جا کہا میرا گھر نہیں یہاں پر کوئی پردیسی ہو اس نے تو ہے کون کوفے میں ان حالات میں کیا کرنے آیا ہے تجھے نہیں پتا کوفے میں کتنا آشوک بپا ہے کہا کہ میں اس گھر سے ہوں جس کے گھرانی کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کہا یہ مومنہ طعا گھبرا گئی کہا اپنا تعرف کرائی ہے کہا کہ میں مسلم ابن عقیر ہوں حسین ابن علی کا بھائی صفیر اور بہن ہوئی کہا کہ مولا سمن و تعاطر مسار و چشم دروازے کھوئے مسلم کو اندر لے کے مومنہ چلی گئی رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کے بعد یہ واقع ہے مسلم کو ایک کمرے میں ہجرے میں جا کر رکھا کھانے پینے کا سوان دیا یہاں تک کہ اس مومنہ کا داماد آیا یہ مومنہ بار بار جاتی تھی کہ مولا کوئی ضرورت ہے تو بتائیے کچھ اور چیز چاہیے تو بتائیے اس کو شک ہوا بہرحال اور یہ اس کمرے میں چلا گیا مسلم نے آہاڑ سنی سوال کیا کہا انہوں صاحب البیت تم کونوں میں تو گھر کا مالک ہوں داماد ہوں اس گھر کا تم کونوں کہا میں مسلم نے عقید ہوں کہا کیا خوشخبری دیئے تو میں تجھے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا تو یہاں مل گیا اس مومنہ نے کئی قسمیں لی تھی کہ خبردار خدا کے لیے مت بتانا کہ یہ کون ہے اور جا کر خبر مت دینا درول امارہ میں لیکن اس نے جھوٹا وعدہ کیا نکلا گھر سے تھوڑی دیر کے بعد گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تاریخ بتاتی کہ ستر اسی کے قریب گھوڑ سوار مسلم کی گرہ تاریخ کے لیے آئے تھے مسلم نے آواز سنی یہ مومنہ توعہ خجرے میں گئی کہا کہ مولا گھر میں رکھیے گا باہر مت جائیے گا مسلم نے دو باتیں کریں بڑی عجیب ایک تو یہ کہا میں نے بھی اپنے چچا کو دیکھا ہے خواب میں کہہ مسلم ہم تمہارا انتظام کرنے جنرلی ہو اور دوسری بات یہ کہ تُو ایک اکیلی عورت خاتون مومد میری وجہ سے تیرے گھر پر حملہ ہو مسلم باہر نکل کے حملہ کرے گا میں کہاں مسلم کاش شام غریبہ میں تم ہوتے کہ جب تمہاری نہرن کے اوپر تمام خیام جلائے گئے ایک دفعہ مسلم گھر سے باہر آئے جنگ شروع کی گئی مسلم نے بہادری کے جوہر دکھائے ستر شمشیر زنگہ دوبارہ مطالبہ کیا گیا ستر فوجی مزید بھیجے گئے مسلم کے اوپر لکڑییں جلا کر پھیکی گئی مسلم کے اوپر پتھراو کیا گیا ہونڈ شہید ہوا دانت شہید ہوئے مسلم کے اوپر جب لکڑییں جلا کر پھیکی گئی تو یہ ہے سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ مسلم کو موردہ دکھتی تھی فاطمہ کی بیٹیوں سے یعنی مسلم کی روح کیا رہی ہے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے خیوے تو جلے شام غریبہ میں اور مسلم کے بدن پر آرکھ سے حملہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ایک دفعہ مسلم لرتے لرتے تھک گئے تلوار چھوٹی گھرے میں گرایا گیا گرفتار کر کے دارو نمارہ لے جایا گیا کہا سلم علی العمیر سلام کرو مسلم نے سلام کرنے سے انکار کیا ہوت سے خون بہ رہا ہے دندہ نے مبارک شہید ہو چکے کہا پیاس کی شدت ہے مجھے کاسا ہے آپ چاہیے پانی آیا مسلم نے کاسا ہے آپ کو ہوتوں تک لے کر گئے اتنا خون بہا کہ پانی میں خون مل گیا مسلم نے ایک کاسا پھیکا دوسرا پھیکا تیسرا پھیکا اور یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیا اگر میری قسمت میں پینہ لکھا ہوتا پانی تو میں پینے تھا میں مسلم اپنے حقیل کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کا انکار مسلم تمہارا بھائی تو گھوڑے سے پیاسا زمین پر گرے آسر کے وقت اور تم پانی پی کر دنیا سے جاؤ یہ سچے غلاموں کا وطیرہ نہیں ہے ایک دفعہ حکم دیا گیا مسلم نے کہا میری کچھ وسیعتیں سن لے پہلی وسیعت یہ کہ رسول کے بیٹے کو خط لکھ کے بتا دے کہ رسول کی بیٹوں کے ساتھ کوفے میں نہ آئیے گا دوسری وسیعت یہ کہ میری شہادت کے بعد میری ذرا بیج کر آٹھ سو درہم کے قرضاتہ کر دینا اس کے بعد حکم دیا گیا قاتل کو جلالت کو کہ دارول ہمارہ کی چھت پر لے کر جاؤ مسلم کو دارول ہمارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا عجیب برحلہ شہادت اور حکمت کا لا الہ الا اللہ مسلم تذبیحاتِ عربا پرتے ہو جا رہے تقبیر اور تحریر کے ساتھ جا رہے الحمدللہ کہتے ہو جا رہے کیوں الحمدللہ کہہ رہے حسین کی نسرت میں جہن خربان ہو رہی ہے ایک دفعہ دارول ہمارہ کی چھت پر مسلم کو لے کر گئے بعض روایتوں میں ملتا ہے مسلم نے بے آبان کا روح کیا السلام علیکہ یا عباد اللہ قاتل نے ایک دردن پر وار کیا گسر و دردن میں جدائی ہوئی مسلم کے بطن کو دارول ہمارہ کی چھت سے زمین پر پھیکا گیا میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی تو دھولے سے زمین پر اس کے بعد گرے اور تم دارول ہمارہ کی چھت سے نہ گرو ایک دفعہ بچوں کو حکم دیا گیا کہ لاش کو کھیجتے ہوئے لے کر جاؤ راوی کہتا ہے کہ مسلم کے قتل کے بعد میں نے مسلم کے بدد متحر کو دروازہ کوفہ پر آویزہ دیکھا گھوڑے پر سوار ہوا نہایت اجلت میں بے آبان کی طرف گیا ایک پڑاؤ دیکھا خیمہ بستی دیکھی میں نے کہا کیا حسین کی خیمہ کا یہی ہے کہا کہ ہاں مولا کوفے کی طرف آنا چاہتے تھے میں نے کہا مجھے بتاؤ مولا حسین کا خیمہ کونسا ہے کہا کام کیا ہے کچھ بچے کھل لیتے کہا کیا کام ہے کہا مولا حسین کے خیمہ بتاؤ دو تین دفعہ اسرار جب کیا تو بچوں نے جب اسرار کیا تو اس نے کہا کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ حسین کا بھائی مسلم کوفے میں مارا گیا جیسا یہ جملہ کہا ایک بچی تیمرا کے غشت کھا کے گر پڑی بچوں نے کہا یہ کیا غضب کیا یہ مسلم کی بیٹی تھی واقعہ موجود دیا کہ حسین خیمہ سے باہر نکلے وہ نمہ نے لکھا ہے کہ مسلم کی یتمہ کو آگوش میں اٹھانا یہ میرا دل کہتا ہے کہ نقصاروں کا بوزانیہ ہوگا پیشہدی کا بوزانیہ ہوگا سر پر ہاتھ بھیرا ہوگا بھانچی ہے گا مابو ہے گا محرم ہے گا بس آپ سمجھ گئے گا میں کہوں گا صلی اللہ علیہ کے یا باب دلہ ارے فاطمہ کی پوتی ہے سکینہ اور رقیہ یہ مسلم کی بیٹی ہے دسیم ایسے کہ یتینی کے بعد پہلی آگوش حسین کی مدی اور سکینہ کو یتینی کے بعد پہلی آگوش حبار کو آگوش حسین سے گانتے ہیں اللہ بس اللہ علیہ وسلم